بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ایڈوک ایٹ سیف علی مغل لڑکنہ سے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سیویل پروسیجر کورٹ کے حوالے سے سیویل پروسیجر کورٹ کے جتنے بھی سیکشنز اور آرڈرز ہمارے لاگ ایٹ کے سیلیبس میں دیئے گئے ہیں ہم اسے ویت سیریز ہم اس کو کور کرتے جا رہے ہیں تاکہ ہمارے جو فریش گریجویٹس ہیں ان کو کوئی بھی ابکم ایگزیم میں کوئی ایسی ڈیفیکلٹی نہ ہو ایم سی کیو سال کرنے میں یا کوئی ایسی کوئی بھی پروسیشن آ جائے جس میں ان کو کنفیجن ہو وہ ساری چیزیں ہم اس لیکچر سیریز میں کور کریں گے تو ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ پیورلی ڈیڈیکیٹڈ ہے آن سیکشن سیونٹی فائی ابھی سیکشن سیونٹی فائی از آباوٹ دی لوکل کمیشن ابھی لوکل کمیشن کے جتنی بھی اپلیکیشن سے جتنے بھی کام ہوتے ہیں جتنے بھی اس کی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جتنی بھی اس کے جو بھی اس پیرس پہ وہ ڈیڈیکیٹڈ ہوتی ہے جو جو وہ کام کرتی ہے کون کون سے وہ کام کرتی ہے وہ سارے جو بھی ہیں وہ سیکشن سیونٹی فائی میں ڈیفائنڈ ہیں ابھی سیکشن سیونٹی فائی ایکچولی ہمیں لوکل کمیشن کے وہ ایک جو ہے اس کے ایکٹیوٹیز بتاتی ہے جو جو وہ کسی بھی اگر چیز میں کوئی تنازہ ہو رہا ہے تو اس میں وہ اپنا کردار ادا کرتی ہے فرسٹ آف آل ہم دیکھیں گے کہ لوکل کمیشن لوکل کمیشن فارمیلیٹ کیسے ہوتی ہے کون اس سے فارمیلیٹ کرتا ہے اور وہ کیسے کام کرتی ہے لوکل کمیشن کو اپوائنٹ کرنے والی کورٹ ہوتی ہے ابھی کورٹ جو ہوتی ہے لوکل کمیشن اپوائنٹ کرتی ہے تاکہ کسی بھی ایسے کوئی اگر کسی چیز پہ تنازہ ہے تو وہاں جا کے وزیٹ کرے وہاں پہ کوئی ایسی رپورٹ تیار کرے یا پھر جو کوئی بھی کورٹ اس کو انسٹرکشن دیتی ہے کہ لوکل کمیشن کو کہ وہاں جا کے کوئی ایسی فیکٹ فائنڈنگ کرے جہاں پہ کورٹ کو سہولت ہو پروسیڈنگ کو سموتھ وے میں چلانے کو تو وہ ساری چیزیں لوکل کمیشن کرتی ہے ابھی لوکل کمیشن اپوائنٹ کرتی ہے کہ فیکٹ گراؤنڈ ریالٹیز دیکھ کر رہے ہیں دیکھ کر رہے ہیں کہ جس چیز پہ تنازہ ہے جس چیز پہ کانفلکٹ ہے جس چیز پہ کوئی مسئلہ ہے وہاں پہ جائے وزیٹ کرے چیزیں دیکھ کر رہے ہیں اور وہاں پہ ایک رپورٹ تیار کرے جو کورٹ کو جمع کرنی ہوتی ہے اور پھر وہاں سے کورٹ ایک جو ہے اس کو ایویڈنس بھی ایڈمیٹ کرتی ہے بٹ ان کنڈیشن وین جب اس رپورٹ کے اوپر اگلا ایڈورس پارٹی کا وکیل جب اس کے اوپر کراس کرے گا پھر وہ ایویڈنس سامنے آئے گی تو سیویل پروسیجر کورٹ کے اندر جو سیکشن سیونٹی فائی ہے اس اپوائوٹ دی لوکل کمیشن اس میں چار چیزیں دی گئی ہیں سیکشن سیونٹی فائی میں چار چیزیں دی گئی ہیں چار وہ ایریاز بتائے گئے ہیں جہاں پہ لوکل کمیشن کام کرتی ہے ابھی پہلا پہلا کام جو لوکل کمیشن کام کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ کسی بندے کو ڈیٹرمائن کرنا ابھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اگر کوئی بندہ جو سکھ ہے یا انفام ہے بیمار ہے یا وہ ایسی بیماری میں جھڑکا ہوا ہے اس کو ایسی بیماری میں جھکڑا ہوا ہے کہ وہ کورٹ میں نہیں آسکتا تو کورٹ اس کو ڈسپینس کرتی ہے اس کو ریایت دیتی ہے کہ وہ بھلے نہ آئے اس کے لئے لوکل کمیشن اپوائنٹ کر رہی ہے کورٹ اور لوکل کمیشن وہاں جا کے اور وہاں پہ اسے اس کا بیان لیتی ہے ابھی بیان لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو ایک ریایت دی جاتی ہے کہ وہ بندہ بھلے کوٹ میں نہ آئے تو اسے جا کے لوکل کمیشن اس کا بیان ریکارڈ کر کے کوٹ کو سبمیٹ کروا ہے فرسٹ جو ہوتا ہے سکھ اور انفرام پرسن جو ہے وہ لوکل کمیشن کا کام ہے کہ وہاں اس سے بیان ریکارڈ کرے اور سیکنڈ جو پردہ نشین عورت ہے کوئی ایسی پردہ نشین عورت ہے جو کوٹ میں نہیں آسکتی پبلک نہیں ہو سکتی وہاں پہ پیشیاں نہیں بھکت سکتی تو اس کا ریکار وہاں پہ بیان نہیں دے سکتی تو اس کے لیے لوکل کمیشن کوٹ اپوائنٹ کرتی ہے کہ وہاں جا کے اس پردہ نشین عورت سے جو ہے بیان لے وہ بیان ریکارڈ کر کے کوٹ کو سمیٹ کر رہا اور تھرڈ وہ گورنمنٹ آفیسر جس کے لیے اس کا جو دفتر ہے اس کی جو جاب ہے اس کو چھوڑ کے کوٹ میں اپیر ہونا اور جو ہے اپنا وہ بیان دینا اس چیز کو بھی اس چیز کے لیے بھی لوکل کمیشن اپوائنٹ کی جاتی ہے اس کو ایک ریایت جا سکتی ہے کہ اس بندے کو بھلے وہ گورنمنٹ آفیسر ہو وہ اگر نہیں آتا کسی مجبوری کسی مجبوری کے ساتھ اگر وہ نہیں آتا وہ وہاں پہ پریزنٹ ہے وہ وہاں پہ اپنی دفتر میں اپنی ڈیوٹیز دے رہا ہے اور اس کے لیے مجبوری ہے یہاں کوٹ میں اپیر ہونا تو اس کنٹیشن میں بھی کوٹ لوکل کمیشن آرڈر کرتی ہے لوکل کمیشن اپوائنٹ کرتی ہے جو وہاں گورنمنٹ آفیسر کے پاس جاتی ہے وہاں سے اس کا ریکارڈ جو بیانہ ہوتا ہے اس کو ریکارڈ کر کے اور پھر کوٹ کے پاس جمع کرتی ہے اور جو اس کا بی پوائنٹ ہے ابھی اس کا مطلب کیا ہے جو لوکل کمیشن ہے اس کا لوکل انویسٹیگیشن کرنا بھی اس کا کام ہے ابھی فار اگزیمپل کسی کی پراپرٹی کے اوپر کوئی اگر انکروج کر کے گئے ہے اس کی پراپرٹی کے اوپر کوئی قابض ہے یا پھر کوئی ایسے کسی ایسی سڑک کے اوپر کوئی ایسا کانفلکٹ چل رہا ہے یا ایسا کوئی بھی میٹر ہے کوئی بھی میٹر ہے جس پہ لوکل کمیشن یعنی کوٹ کا بندہ جا کے وہاں پہ اگر اس کا ہونا لازم ہے اس کا افیکس کو وٹنس کرنا افیکس کو فائنڈ کرنا بہت لازم ہے تو اس کنڈیشن میں بھی اس کنڈیشن میں بھی لوکل کمیشن کوٹ اپوائنٹ کرتی ہے تو جا کے وہ لوکل انویسٹیگیشن کریں لوکل انویسٹیگیشن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جائے وہاں پہ دیکھیں اگر کوئی پرابلم چل رہا ہے یا فار ایسا پل رینڈ کے اگر کوئی مسائل چل رہا ہے رینڈ کو ڈیٹرمائن کرنا ہے یا پھر ویلیوشن کا پرابلم چل رہا ہے اس چیز میں بھی لوکل کمیشن اپوائنٹ ہوتی ہے کہ وہاں جائے اور اس آس پاس کی جو پرابیٹیز ہیں آس پاس کے جو گھر ہیں آس پاس کی جتنی بھی کسی کی پرابیٹیز ہیں ان میں کیا ریٹ چل رہا ہے اور پھر وہ جو جس چیز پر تنازہ چل رہا ہے اس کی ویلیوشن کیا ہوگی وہ سارے کام لوکل کمیشن کرتی ہے جو کیا اپوائنٹ کرتی ہے کوٹ اور جو تھرڈ ہے اور جو تھرڈ ہے وہ ہے ٹو اگزیمائن اور ایڈجیسٹ اکاؤنٹس ابھی اس کا مطلب یہ ہے کہ فار اگزیمپل کسی کی اگر پارٹنرشپ چل رہی ہے پارٹنرشپ کے اوپر جنرل یہ ہوتا ہے پارٹنرشپ کبھی بھی ریئرلی اگر کسی کی کامیاب ہو جاتی ہوتا ہے لیکن اکثر یہ ہوتا ہے اگر کسی کی پارٹنرشپ کے اوپر کسی کا کاؤنٹ فلکٹ آ جاتا ہے دو پارٹنرس اپاس میں نہیں بنتے اور وہ بزنس کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کنڈیشن میں بھی لوکل کمیشن اپوائنٹ کی جاتی ہے تو اکاؤنٹس کو اس بزنس کے اکاؤنٹس کو اس بزنس کے اکاؤنٹس کو observe کرے وہاں پہ دیکھے کہ transactions کیسے ہو رہی ہے کتنی ہو رہی ہے اور shares کیا ہیں وہ ساری چیزیں لوکل کمیشن کرے گی وہ لوکل کمیشن آئے گی اور اس اکاؤنٹس کو observe کرے گی اس کو adjust کرے گی وہاں سے ایک رپورٹ تیار کر کے code کو جمع کرائے گی جو بعد میں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ code کرے گی اور جو last ہے وہ ہے to make partition لوکل کمیشن کا یہ بھی کام ہے کہ اگر کسی property پہ اگر کوئی جھگڑا چل رہا ہے وہاں پہ partition کا ایشو چل رہا ہے for example یہ property ابھی یہاں سے A اور یہ B A اور B دونوں بھائی ہیں A بڑا بھائی ہے B چھوٹا بھائی ہے ابھی A جو ہے اس کے ساتھ نائنصافی کرتا ہے وہ کیسے اس کو کہہ رہا ہے ہم اس کا partition code کے اوپر نہیں جاتے code نہیں جاتے ہم اس کو maturely یہاں پہ اس کو decide کر رہے ہیں کہ کون سا حصہ لے گا کون کون سا لے گا A کیا کرتا ہے اس کو کہہ رہا ہے اس property کو یہ ایسے کرتے ہیں اس کا partition ایسے کرتے ہیں ابھی جو A ہے A اوپر والا حصہ رکھتا ہے B نیچے والا حصہ رکھتا ہے ابھی A کو یہاں سے advantage ہے وہ کیا ہے کہ یہاں سے اس کو commercial area touch کرتا ہے اور B کو یہاں سے purely residential area ہے A کو یہاں سے فائدہ ہے کیسے وہ اگر یہاں پہ shops بنا رہا ہے construct کر رہا ہے اگر کوئی shops بنا رہا ہے اور یہاں سے اپنی residence کا gate کر رہا ہے یہاں سے یا پھر اس کو سارا center کر رہا ہے اس کے اوپر رہنا شروع کر دیتا ہے تو پھر A جو ہے اس کو زیادہ profit ہوگا اور B کو یہاں سے نقصان ہوگا کیونکہ یہاں صرف اور صرف گھر بنے ہونا ہے B یہاں پہ اگر رہے گا تو اس کو صرف اور صرف اپنی رہش کے لئے کام ہو سکتا ہے اگر A یہاں پہ رہتا ہے تو اگر نیچے سارا ایک shopping center بنا کر اوپر خود رہتا ہے تو پھر وہاں پہ بھی جو ہے B کو نقصان ہوگا تو اس کے لئے local commission court appoint کرے گی اگر یہ جاتا ہے court اور کہتا ہے request کرتا ہے کہ مجھے local commission court کو کہتا ہے کہ local commission میرے جو تنازع چل رہا ہے اس کے اوپر local commission بٹھائی جائے local commission کو appoint کرے court اور اس کو بھیجے اس مسائل کے اس مسئلے کے اوپر اور جا کے local commission خود جا کے یہ دیکھے ایک effect find کرے کہ مجھے ساتھ انصاف ہے یا نانصاف ہو رہی ہے وہ سب کچھ local commission کرے تو یہ اگر case کرتا ہے اور وہاں پہ local commission appointment کی request کرتا ہے تو پھر local commission جیسے ہی یہاں پہ آئے گی تو local commission بلکل یہ دیکھے گی کہ کس کا حق جو ہے کس کا حق زیادہ کس کا حق مارا جا رہا ہے یا کون زیادہ ہے تو یہاں پہ local commission determine کرے گی partition کروائے گی اور وہ کہے گی کہ بی کے ساتھ بلکل نانصافی ہو رہی ہے اور یہاں سے رپورٹ تیار کر کے court کے پاس جائے گی اور پھر اس کا کام ہے partition کروانا local commission ایسے partition نہیں کرے گی local commission کبھی بھی ایسے partition نہیں کرے گی local commission partition کرے گی ایسے تاکہ اے کو یہ ملے اس کو بھی شاپس ملے اور بی کو بھی شاپس ملے یہ بھی پورا شاپنگ سینٹر بنا سکے یہ بھی پورا شاپنگ سینٹر بنا سکے دونوں کو ایکوالی فائدہ ہو تو یہ local commission کا کام ہے local commission کی چار اپلیکیشن سیکشن سینٹی فائی میں بتائی گئی ہیں پہلے تو وہ اگر کوئی بندہ نہیں آسکتا court میں جس کو court dispense کرتی ہے جس کو court ریایت دیتی ہے کہ وہ court میں اپیئر نہ ہو تو اس کے لئے local commission appointment کی جاتی ہے تاکہ وہ local commission جائے اور وہاں پہ جاکے اس کا ریکارڈ اس کا جو بیان ہے وہ ریکارڈ کرے سیکنڈلی local investigation کرے means profit کا پرابلم ہوتا ہے valuation کا پرابلم ہوتا ہے یا کسی کی property کے اوپر کوئی اگر انکروج کر گئے تو وہاں پہ بھی local commission appoint ہوتی ہے کہ جاکے وہاں پہ witness کرے ثرڈلی to examine or edges account جیسے میں نے partnership کا آپ کو بتایا کہ partnership کے معاملے میں بھی local commission اگر جاتی ہے وہاں پہ اس کی transactions پلس میں shares اس کے جتنا ڈیلی profit ہے a to z local commission وہاں examine کرے گی اور اس کو adjust کرے گی report پیار کر کے پھر direct court کے پاس لے کر جائے گی and fourthly we have to make partition partition کا best example میں نے دیا کہ دونوں کو equally profit ہونا چاہیئے کسی بھی property کے اگر اوپر کوئی تنازہ چل رہا ہے تو local commission partition بھی کرواتی ہے اس کے لیے یہ partition یہ بنائے گے نہ کہ یہ تو یہ تھا ہمارا آج کا lecture regarding section 75 ملتے ہیں next lecture میں thank you very much